بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزارے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں کہ کچھ خبریں وہ بہت ہی تکلیف دے ہوتی ہیں کچھ خبریں آپ کو اس لئے تکلیف دے محسوس ہوتی ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو ان جگہوں پر رکھ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر رکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں آپ یا آپ کی فیملی کے ساتھ اس طرح کا فسوس ہوتا ہے یہ خبر تکلیف دے ہیں کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے بسند پر پابندی لگائی گئی تھی اس کے بعد پتنگ بازی پر بھی پابندی لگائی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی وہی بات ہے آپ کوئی اچھے طریقے سے کسی کو کوئی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غلط چیز غلط انثر بیچ میں آ جاتا ہے تو اس طرح سے لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے بسند کو کہ جو دھاتی تاروں کا استعمال کرتے تھے دور کے ساتھ اور ایسی دور ہوتی تھی جس سے جو ہے اکثر جو ہے بیچاری لوگوں کی موت واقعہ ہو جاتی تھی موٹر سائیکل پر لوگ ٹرابلنگ کر رہے ہیں اور کہیں سے وہ دھاتی جو آکے گری کبھی جو ہے وہ بجلی کی تاروں پہ گر گئی اور نیچے لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا تھا کبھی جو ان کے شیرت کر جاتی تھی کیونکہ آپ سپیٹ میں جا رہے ہوتے تھے اور دور کی وجہ سے متعدد لوگوں کی جو ہے جان گئی متعدد لوگ جو ہے جان کی بازی ہار گئے تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگا دی تھی اور اس کے ایکشن لیا جاتا ہے جو بھی انسان جو ہے وہ یہ عمل کرتا ہے پتنگ بازی کی جاتی ہے اس پر جو ہے پولس آتی ہے لوگوں کو گریفتار کر کے لے جاتی ہے اب یہ افسوسناک واقعہ اسی طرز میں آیا کہ کیوں جو ہے ایک چیز پر پابندی لگی ہوئی ہے تو کیوں اس کو استعمال کیا جارہا تھا کیوں گڑیاں اڑائی جارہی تھی کیوں پتنگ بازی کی جارہی تھی کیوں ایسی دوروں کا استعمال کیا جارہا تھا اس پر سخت سے سخت ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے خونی دور نے ایک اور جان لے دی 35 سالہ لیکچرر جو تھا وہ اپنے گھر جا رہا تھا جب یہ خونی دور جو ہے اس کی شیرک کارڈ دی اور وہ موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے وزیرالہ پنجاب صدیر عثمان بزدار نے جو ہے واقعی کا سخت نوٹس لے لیا ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسے چو اچھرا اور ڈی ایس پی کو شوکوز ایسے چو اچھرا کو موتل کر دیا گیا ہے جبکہ ڈی ایس پی کو جو ہے شوکوز نوٹس جو ہے تھما دیا گیا ہے ابھی سارا معاملہ کیا ہے کس طرح سے ایک جو ہے ٹیچر اپنی جان کی بازی ہار گیا کس طرح سے اس کو جو ہے تکلیف دے موت ملی اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی ساتھ میل آئیکن پر کلیک ضرور کر لیں تاکہ جتنی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اویرنس ملتی رہے کہ اگزیکلی اس وقت ہماری سوسائی کی میں کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ اگزیکلی یہ سٹوری کیا تو آپ کو بتاتی چلوں کہ مسلم ٹاؤن کے قریب یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں پر ایک 35 سالہ ٹیچر جو ہے وہ اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا اور یہ جو ہے خطرناک دور نے دھاتی دور نے اس کی گردن جو ہے کاٹ دی موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ دیال سنگھ کالج کے یہ ٹیچر تھے ان کی عمر جو ہے 35 سال تھی اور ان کا نام آفتاب احمد تھا جو کہ موٹر سائیکل پر جو ہے جا رہے تھے مسلم ٹاؤن کے قریب پہنچے تو کہیں سے جو ہے پتنگ جو ہے اس کی دھاتی دور جو ہے ان کی گردن تے پھیری ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ان کو موقع ہی نہ ملا اچانک سے وہ موٹر سائیکل سے نیچے گرے اور موقع پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو exactly جب وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے انہوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو پر جو ہے کال کی وہ لوگ آئے ریسکیو نے آ کے دیکھا تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ جی دھاتی دور جو ہے پھر جانے سے ان کی شہرک کٹ گئی اس کی وجہ سے on the spot جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی پولیس نے شواہد اکٹھے کی ہیں اور ان کی جو باڈی ہے ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ شدید غم و غستے کا اظہار کیا گیا وہ کہتے ہیں جی میں بہت دکھی ہوں کیونکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے اس پر پابندی لگائی تھی اور جو ہے اگر اسی طرح آپ لوگ نہ سمجھی کا بے وکوفی کا مزاہنہ کرتے رہیں گے اسی طرح اگر آپ جو ہے قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے اس پر عمل پیدا نہیں ہوں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جائیں گے جس سے جو ہے معاشرے میں ایک پھر سے نفسہ نفسی کا جو ہے آغاز ہو جائے گا کہ کس طرح سے پتنگ بازی کو بین کیا گیا اور اس کو جرم قرار دیا گیا ہے جو بھی پتنگ بازی کرتا ہے اس کو پولیس جا کر جو ہے گرفتار کر لیتی اب یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اندھی دور جو ہے کہاں سے آئی کیونکہ پولیس جو ہے اس کی جانت سے کہا گیا کہ ہم ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم کس طرح سے اس کی تفتیش کریں ہم کس طرح سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کیونکہ کوئی شواہد نہیں ہے کوئی چیزیں اس طرح سے عمل پیرا نہیں ہوئیں کہیں سے دور کا ٹی وی آئی جو ہے پتنگ کا ٹی وی آئی اور اس کی دور نے جو ہے اس انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تو اسی وجہ سے جو ہے وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزار جو ہے وہ بہت غصے میں ان کی جانت سے جو ہے سخت سخت ایکشن لینے کا کہا گیا ہے ان کی جانت سے کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئی کڑی سے کڑی سزا دینے ہیں کیونکہ اس طرح سے ہم معاشرے میں ان لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے جو کہ کسی کی زندگی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ فوری طور پر ریپورٹ تو انہوں نے طلب کر لی ہے لیکن پولیس کی جانت سے کچھ پولیس کے نمائندوں سے ہماری بات ہوئی ان کی جانت سے یہی کہا گیا ہے کہ یہ ایک اندھی کاتل دور آئی ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹریس کرنے کی کوشش کریں اس ایریا میں جو ہیں انہوں نے کافی چھانبین کرنے کی کوشش کی اور اب ان لوگوں کو پکڑنے کا سلسلہ جاری ہے جو پتنگ بازی کر رہے ہیں جو ہے اردگرد کے لوگوں سے ہمسائیوں سے پوچھا جا رہے ہیں کہ جی کون کون سے لوگ اس محلے میں اس گلی میں جو ہے پتنگ بازی کر رہے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا جو ہے کچھ انسانیت کا تقاضی یہ ہے اور ہمیں سوسائیٹی میں رہنے میں جو ہم لوگ اچھا انسان تصور کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنا فرض نبھانا چاہیے اس کا تقاضی یہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے جس چیز پر پابندی لگا دی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے اپنی جان سے حد ہونا پڑ رہا ہے ہمیں اپنے چاند منٹ کے شوق کے لیے ہمیں اپنی چاند منٹ کی خوشی کے لیے کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ پر رکھ کر سوچیں جو بیچارے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں دفتروں کو جا رہے ہیں پڑھانے جا رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ گزر کے جا رہے ہیں اور ایک اندھی دور کہیں سے آتی ہے وہ ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے ان کو قتل کر دیتی ہے تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اسے چو اچھرا جو ہے عظر اسحاق کو موتل کر لیا گیا ہے وزیرالہ کی جانب سے اور وزیرالہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے کیونکہ جس چیز پر پابندی آئیت کی گئی ہو اگر عوام ان پابندیوں کو نہیں مان رہی ان پابندیوں کو نہیں فالو کر رہی تو دیفنیٹلی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کوئی اور ان کی وجہ سے موت کی گھاٹ اترا ہے کل کو وہ بھی ہو سکتے ہیں کل کو ان کی فاملی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اندھی قاتل دور اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے پتنگ بازی ٹوٹلی ہم لوگوں کو بند کرنی چاہیے گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے ہم اپنی تھوڑ دیر کے لیے شوق کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے کسی کے زندگی نہیں لے سکتے ہم اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں تو اپنے ضمیر کو جو ہے جنجوڑیں اور دیکھیں کہ جو بندہ اپنے گھر کو یا دفتر کو جا رہا ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے اس کی فاملی پر کیا گزر رہی ہوگی اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈی ایس پی چھرا کو بھی شوکوز نوٹس جو ہے جالی کر دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی غفرت کا نتیجہ ہے کہ جس چیز پر پابندی لگی ہوئی ہے کس طرح سے لوگ جو ہے کھلے عام آپ کے ایڈیاز میں ان چیزوں کو جو ہے پریکٹس میں لارہے ہیں پتنگ بازی کر رہے ہیں نہ سے پتنگ بازی کر رہے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی زندگیاں بھی جا رہے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں گے تاکہ وہ ہمارے بھائی جو سوچتے ہیں کہ ہماری تھوڑی دیر کا شوق جو ہے وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے تھوڑی دیر کے شوق کے لیے کوئی انسان اپنی جان کی بازی ہار رہے آپ کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں جو بھی بندہ آپ کی وجہ سے مر رہا ہے آپ اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں آج شاید آپ جو ہے پولیس کے ہاتھوں سے بچ جائیں گے پولیس آپ کو ٹریس نہیں کر پائے گی لیکن آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا اور اللہ یہ بات جانتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کس طرح سے ایک انسان جو ہے نہ سے وہ انسان زندگی کی بازی ہار ہے بلکہ اس کی فاملی بھی مکمل طور پر ڈسٹروائی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں ان سے میں ہاتھ جھٹ کے التماس کرتے ہوں کہ خدا رہا اپنے تھوڑی دیر کے انٹرینمنٹ کے لیے لوگوں کی زندگیوں اور جانوں سے نہ کھیلے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں مجھے یاد اکھیں اللہ نے کے بعد